بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدوان حیط لہم فرمانے والا ہے مرآج کا موضوع ہے پولیگیمی پولیگیمی کا لفظی مطلب ہے کسی بھی شخص کا ایک وقت میں ایک صدر بیوی کا ہونا اسلام ایک وقت میں ایک سے لے کے چار تک بیوی کی جازہ دیتا ہے اگر کوئی شخص ان کے درمین انصاف کر سکتا ہو تو لہذا اسلامی پوائنٹ ایو سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک سے لے کے چار تک بیوی رکھ سکتا ہے اگر وہ ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف کر سکتا ہو تو پاکستان کے آئین میں یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں ہو سکتا جو کہ قرآن و حدیث کے محالف ہو لہذا پاکستانی قانون کے مطابق بھی ایک شخص جو ہے وہ این اسلام کے مطابق ایک سے لے کے چار تک شادیاں کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں وہ کون سے قدگن ہے وہ کون سے اصول ہیں جن کی اوپر عمل کرتے ہوئے وہ ایک سے دا شادیاں کر سکتا ہے آج ہم آپ کے سامنے وہ پیرامیٹرز وہ اصول رکھیں گے جو سیکشن سکس دی مسلم فیملی لاؤڈینس نینٹی سکسٹی وان نے متعین کیے سیکشن سکس دی مسلم فیملی لاؤڈینس نینٹی سکسٹی وان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی موجودہ شادی کے دوران آر بیٹیشن کونسل کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی اس طرح کی گئی شادی یونین کونسل کے رکارڈ میں ریجسٹر ہوگی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آر بیٹیشن کونسل کیسے کہتے ہیں آر بیٹیشن کونسل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مسلم فیملی لاؤڈینس نینٹی سکسٹی وان کے سیکشن ٹو کے سب سیکشن ٹو میں بیان کی گئی ہے جس کے مطابق جو آر بیٹیشن کونسل ہوگی وہ یونین کونسل کی چیئرمن اور دونوں فری کین کے ایک ایک نمائنے پر مشتمل ہوگی یہ دونوں فری کین کون ہیں ایک وہ شخص جو اپلیکشن دے کے دوسری شادی کرنے کی اجازت لے رہا ہے وہ اور ایک وہ جو اس کے اگزیسٹنگ وائف ہوگی وہ دونوں جو ہے وہ اپنا ایک ایک نمائندہ دیں گے اور ایک جو ہے وہ یونین کونسل کا چیئرمن ہوگا ان تین لوگوں کے ملنے سے جو کونسل بنے گی اس کو آر بیٹیشن کونسل کہتے ہیں اور اگر کوئی پارٹی جو ہے اپنا نمائندہ نہیں دے پتی تو اس کے بغیر بننے والی جو کونسل ہوگی اس کو بھی آر بیٹیشن کونسل کہتے ہیں جس شخص نے دوسری شادی کرنے کی اجازت لینا ہوگی وہ ایک تحریری اپلیکشن لکھے گا جس میں وہ پرپوز میرج جو اس نے کرنی ہے اس کی ریزن بنان کرے گا کہ اس کو پرپوز میرج کرنے کی ضرورت کیوں درپیش آئی اور اس میں مزید یہ تحریر کرے گا کہ کیا اس نے اس کی اگزیسٹنگ وائف ہے اس سے دوسری شادی کرنے کی اجازت لے لی ہے کہ نہیں یہ تمام باتیں اس اپلیکشن میں لکھے وہ چیرمین یونک کونسل کو پیش کرے گا جس پر جو چیرمین یونک کونسل جو ہے وہ آر بیٹیشن کونسل متعین کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس میں دون فریقین کا ایک ایک نمائندہ ہوگا جب آر بیٹیشن کونسل جو ہے یہ وجود میں آ جائے گی تو پھر یہ اپلیکشن ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کے بعد دون فریقین جو ہے وہ اپنا اپنا موقف اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اگر تو آر بیٹیشن کونسل اس بات کے پر مطمئن ہو جائے کہ جو پرپوز میرج ہے وہ اس شخص کے لیے ضروری ہے تو اس کو پرمیشن گرانڈ کر دیں گے اور اگر وہ سمجھیں کہ نہیں پرپوز میرج جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو اس کو ڈکلائن کر دیں گے اب یہ جو پرپوز میرج میرج کی پرمیشن دیں گے یا ڈکلائن کر دیں گے یہ والا ڈسین جو ہوگا اس میں ایر بیٹیشن کونسل نے وہ ریزنگ بیان کرنی ہوگی کہ وہ کن ریزنز کی بنیاد کی بوری اس نظر پہ پہنچے کہ وہ اپلیکانڈ کو جو سائل ہے اس کو پرپوز میرج کرنے کی اجازت دے رہی ہیں یا اس سے ڈکلائن کر رہی ہیں اور پھر جب وہ ریزنگ پیش کرے گا ایک تحریری حکم نامہ جاری کرے گا کرنے کی اجازت کے لئے کوڈ میں گیا ہوگا یا جو خاتون جو اس کے اگزیسٹنگ وائف ہوگی وہ اگر اس آرڈر سے ڈس سیڈسفائیڈ ہوں گے تو وہ اس آرڈر کے حلاف رویین فائل کریں گے کلیکٹر کے پاس اور کلیکٹر کا فیصلہ اس سلسلے میں فائنل ہوگا سیکشن سکس کے سب سیکشن فائف میں پنشمنٹ پروائیڈڈ ہے کہ اگر کوئی شخص اربیٹیشل کانسل کی اجازت کے بغیر اپنی اگزیسٹنگ میریج کی مجودگی میں ایک اور شادی کرتا ہے تو بطور سزا ایک تو اس نے سارا دعور جو ہے حق بحر ودا کرنا ہوگا اور اگر وہ ادا نہیں کرتا اس سے ایریرز آف لینڈ اپنی ایک کے تحت رکبری کی جائے گی اس کو ایک سال تک سزا ہوگی یا اس کو پانچ دار تک جرمانہ ہوگا یا اس کو سزا اور جرمانہ دن ہوں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس کی اگزیسٹنگ وائف ہوگی وہ فیملی کوٹ میں سیکشن فائف سب سیکشن سیکشن سکشن فائف کے تحت ایک کمپلینٹ فائل کرے گی اور اس میں وہ وٹنسز پیش کرے گی اور اس کی جو سیکنڈ میریج ہوگی اس کا ثبوت پیش کرے گی جس کے بعد جو فیملی کوٹ ہے وہ اس کو سمن کرے گی اور پھر اس کے حلاف ایک چارج فریم ہوگا اور پھر اس کو وہ نقول تقسیم کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گواہان دوبارہ کوٹ پیش ہوگے ریگولر ٹرائل کی بنیاد کی پر اپنے بیان ریکارڈ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی دفعہ میں اگر کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ پیش کریں اور پھر کوٹ جو ہے اس کو سیکشن فائی سکس سب سیکشن فائی کے تحت جو پنیشمنٹ پروائیڈڈ ہے وہ سزا دے دے گی دوہزر پنیش سی ایل سی پیج وان تھری پور سیون میں وہ مکمل سزا کا طریقہ اور اس تغاثے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے پولی گیمی جو ہے یہ اسلام میں ری پگنٹ نہیں ہے لیکن اس کے لیے جو سیکشن سکس میں طریقہ کار پروائیڈ کیا گیا ہے اس کی اوپر پورا اترنا ضروری ہے اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو پھر سیکشن سکس سب سیکشن فائی کے تحت سزا ہوگی اگر کسی شخص نے پہلے نکاح کی مجودگی میں آرپیٹریشن کانسل سے جازت لیے بغیر پہلے نکاح کو سیگہ راز میں رکھ کے ایک اور شادی کر لی ہو تو اس کے گواہان کیا سیکشن سکس سب سیکشن فائی کے تحت ذمہ دار ہوں گے دوہزار نو پی سی رجے پیج ون ون ایٹ نین یہ کہتی ہے کہ اس نکاح کے گواہان جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے سیکشن سکس سب سیکشن فائی جو ہے صرف وصرف دولے کی اوپر لاغو ہوگا اس کے گواہان کی اوپر لاغو نہیں ہوگا پی ایل ڈی دوزار سترہ سپریم کورٹ پیج ون ایٹ سیون میں یہ ہیڈ ہوا کہ اگر کسی وقت جنین کانسل جو ہے وہ فال نہ ہو اور اس کے چیئرمن کام نہ کرے ہوں تو گورمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیزگنیٹڈ آفسر یا ایڈمنسٹر جو ہے وہ متین ہو تو اس کے پاس بھی وہ تمام احتیارت ہوں گے جو کہ اربیٹریشن کانسل کے چیئرمن کے پاس ہوتی ہیں اور وہ شخص بھی اربیٹریشن کانسل اسی طرح بنائے گا جس طرح کے یونین کانسل کے فال ہوتے ہوئے ایک چیئرمن بناتا ہے اب دیکھنا ہے کہ پلیس اف ٹرائل کون سے ہوگی کمپلینٹ کس جگہ کے اوپر فائل ہوگی تو اس کے لئے سمپلی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی خاتون کا پریرگٹیو ہوگا کہ وہ جہاں چاہے وہ کمپلینٹ کو فائل کر سکتی ہے وہ اس مقام پہ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے جہاں وہ خود رہتی ہے یا اس مقام پہ بھی کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے جہاں پہ اس کا حسبن رہتا تھا جس نے اس کی جزت کے بغیر جس نے اربیٹریشن کانسل کی جزت کے بغیر سیکنڈ میرج کی ہو تو یہ پریرگٹیو جو ہے یہ خاتون کا ہوگا کہ وہ کون سا فورم اڈاپٹ کرتی ہے وہ دونوں فورم جو ہیں وہ قانون کے مطابق بالکل درست ہوں گے اس کے لئے دو ججمنٹ جو ہیں وہ بڑی لینڈمارک ججمنٹ ہیں ایک دوہزار وائلر پیج ٹو تری وان ایٹ اور ایک پی ایل ڈی دوہزار انی پشاور پیج وان ایٹ سیرو آخر میں ہم آپ کے سامنے دو بڑی اہم باتیں رکھتی ہیں اگر کوئی شخص اپنی اگزیسٹنگ وائف سے تحریر اجازت لے لیتا ہے اور اس تحریر اجازت کی بنیاد پر اردپیٹیشن کاؤنسل سے تحریر اجازت نہیں لیتا تو ایسی تحریر اجازت کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی اگر کسی شخص نے سیکنڈ میرج کرنا ہوگی اور وہ سیکشن سکس اب سیکشن فائف سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی ریمڈی ہوگی کہ اس نے اردپیٹیشن کاؤنسل سے تحریر اجازت لینا ہوگی اور جو اس میں دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی کورٹ کا حکم ہوگا جو اس نے سیکشن سکس اب سیکشن فائف کے تحجیری کیا ہوگا اس کے حلاف جو پیل کا فرم ہوگا وہ ڈسٹر کورٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ڈسٹر کورٹ کے حکم کے حلاف جو اگلی ریمڈی ہے وہ رویئن ہوگی آنیبل ہائی کورٹ کے پاس امید ہے کہ پولیگیمی کا سارا قانون جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ نے اس کے جو قانونی پہلو ہیں وہ بہخوبی سمجھ لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ